السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد برادران اسلام ابھی زل قعدہ کا مہینہ ہمارے درمیان ہے تقریباً پندرہ دن کے بعد ذل حجہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کی دستاریخ کو عید الادھا ہوتی ہے یہ مسلمانوں کا دوسرا بڑا اور عظیم تہوار ہے عید الادھا کے موقع پر مسلمان قربانی کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر کچھ نام نہاد دانشوروں کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے اور ممکن ہے اس میں مخالفین اسلام بھی شامل ہوں کہ صاحب موجودہ حالات میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں غربت ہے لوگوں کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے تو قربانی کے بجائے قربانی کے جانور کی قیمت غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تاکہ غریب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ نظریہ یہ بات قطعی طور پر غیر اسلامی ہے کیونکہ قربانی عبادت ہے اور شعار اسلام ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے نہ اس کی قیمت ہے قربانی کی عبادت اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہاں قابل قبول ہوگی جب ان جانوروں کو زباہ کیا جائے جو جانور قربانی کے لئے شریعت نے متعین کیے ہیں قربانی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے اور لوگوں کی ضروریات بارہ مہینے رہتی ہیں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور نفل صدقات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور اسلام نے غریبوں محتاجوں مساکین اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی تاقید بھی کی ہے ترغیب بھی دلائی ہے اور اس کو تقوی اور پرہزگاری کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے اس لئے مسلمان بارہ مہینے مستقل اپنی اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں کی مدد کریں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں ان میں ان کے قرابتدار بھی ہو سکتے ہیں اور قرابتداروں کا حق پہلے ہے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں ان کا حق بھی ہے اور دیگر لوگ بھی تو قربانی جو سال بھر میں ایک عمل ہے وہ اسی طرح انجام دیا جائے گا جس طرح سے اس کو اسلامی شریعت نے بتایا ہے اور یہ اجمعی مسئلہ ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے اس کی قیمت کی ادائیگی سے قربانی نہیں ہوگی اس لئے اس طرح کے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور ان نامنیہات دانشوروں کی باتوں میں نہ آئیں کہ کمزور ایمان والے لوگ یا وہ لوگ جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں وہ اس طرح کی لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اس لئے ہماری گزارش ہے کہ مسلمان قربانیوں اسی طرح سے کریں جس طرح سے کرتے آئے ہیں اور یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے یعنی ساڑھے چودہ سو برس تقریباً اس عمل کو ہوتے ہوئے گزر گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی قربانی کا عمل مختلف امتوں میں پایا جاتا ہے جس کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کر دیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے قربانی کا سلسلہ قائم رکھا ہے تو اس لئے میرے بھائیو نام نحات دانشوروں کی باتوں میں اور ان کے بہکاوے میں نہ آئیں بلکہ قربانی کا جو مسنون طریقہ ہے اسی طریقے سے اپنی اپنے قربانیوں کو انجام دیں قربانی کریں اور جہاں تک غریبوں کی مدد کا مسئلہ ہے وہ بھی جاری ہو ساری رکھیں اپنے اردگرد آس پاس جہاں تک بھی آپ کی استطاعت ہو غریبوں میں اپنے مال کو خرش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین